اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفراتہو الحمدللہ رب العالمین آج اللہ پاک نے سنو موقع دیتا ہے کہ اسی اپنی ماں بولی چگال کریے میرا بھی یہ زندگی دا پہلا ہی تجربہ ہے اور میں ذلہ دی رحمت اور تفیق نال انشاءاللہ پنجابی چگال کرانگے تاکہ سارے بہنی آلے انہوں سارے پیارے انہوں دی اچھی طرح سمجھ آوے اور انشاءاللہ اس میں حفظ چوسی کوش لے کے جائیے ساڑھا ایمان جڑے اور پہلے تو بہتر شکل اختیار کرے اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرنگے کیونکہ اسی زیادہ الحمدللہ رب العالمین خواتین بیٹھی ہیں اور سارے ہی میرے سمیت بڑے سادہ مزاج نے اللہ پاک سانو ساڑھے کو اولدے مطابق سادہ بنا دے کیونکہ رب سونے نو سادگی بڑی پساندے ساڑھی عورتان چاہ زیادہ تارے مسائلوں دے نے کہ زبان دی جنیا آفتہ نے نا اوڈے تو اسی نہیں بچ دیا اسی زکر بڑے کرنیا الحمدللہ رب العالمین اسی نمازہ بھی بڑیاں پڑھنیا عمال بڑے کرنیا تصویہ بڑیاں کرانگیا وظیفے بڑے پڑھنگیا لیکن جدو معاملہ زبان دھاوے دا اوڈے تو کوئی زپنی اصن لائی ان کوئی تالہ نہیں لائیا بلکہ انہوں تو ایسا تالہ لاؤ کے جدی کنجی گواچ جے ٹھیک ہے نا لیکن ساڑھا مسئلہ ہے کہ انہوں سے کھلے ہاں چھڑے ہیں اللہ پاک نے کرم کیتے ہر بندے تھے انہوں زبان دیتی ہے پتہ ہے خطرناک ہے پھر انہوں بٹیاں دندانیاں کندہ جڑائیں آنے پھر اوڈے گئے دو زبان جڑے ہونٹ نے اوڈا دے دروازے بھی لائے نے یعنی دیواراں بھی بنائیں آنے دندانیاں اوڈا دے دروازے بھی لائے نے کہ انہوں بند کر کے رکھو اے دے باوجود بدقسمتی ہے کہ ساڑھی زبان جدو چل دیئے ساڑھے سارے عمل کھو کاتے چلے جاندے نے زائیہ ہو جاندے نے بلکہ دریا برد ہو جاندے نے آج اسی اے کوشش کرانگی ہاں تھوڑی دیرچ بے کے کیسی کیس طرح زبان دے تو فانہ آتے آفتاں تو تو برائیاں تو بچ سکنے کیونکہ جڑھی بد اخلاقی ہے نا دوجیاں نوال برا زبان دا سلوک کرنا او توڑا اور ساڑا یعنی ہر بندے دائی ایمان لیڑا انہوں زائیہ کر دن دیئے تے اللہ پاک بے بغیر ایمان دے بندے نو کسنا جنت داخل کر سکتے نے لہٰذا اسی اپنا ایمان بچانے اور ایمان نو بچانے واسطے اسی اپنی زبان نو کابوچ رکھنے اور ویسے بھی ایک عدیس چیسر ہے کہ جدو اللہ پاک کسینا البرائی دا ارادہ فرمان دینے نا تے انہوں بدخلق بنا دن دینے نے برے اخلاق اللہ بنا دن دینے نے لہٰذا اسی اس چیز نو بڑے اتحان نال سنننے کہ وہ کیڑیاں خسلتانے جیڑیاں اسی اپنے وچے دور کرنیاں نے زیادہ تارورتان چے بخل پایا جاند ہے بدخل کی پایا جاندی ہے اپنے پڑوسیاں نو تکلیف دینا اور زبان چلانا دل میلا رکھنا دوجیاں دے بارے چے دل چے دورتان رکھنیاں اور ایدہ سب تو بڑا جنا میں توانو علاج دستانا یعنی بنیادی او کی یہ کہ تسی زیادہ بولنے تو پریز کرو اگر بولو تے دین دی گال بولو خیر دی گال بولو کوئی بھی تسی گال کرنا چاہو نا کسے نال اپنے بچے نال پہنپراہ میاں نال تے سوچو پہلنا کہ میری اس گال کرنے نال جیدن میں گال کرنیاں انہوں کوئی فائدہ ہے یا منہوں کوئی فائدہ ہے اگر نہیں تے خاموشی اختیار کرو صرف خیر دی گال پلے دی گال موچ کڑو اور اگر تسی ہار گال تو پہلا سوچو گے تے یقیناً تسی تول کے بولو گے اور نکے نکے سی اے نا تے وہ کہہ دے چھ پڑے آیا پہلے تولو پھر بولو وہ دوسرہ انہوں سمجھ نہیں آم دیئی ہون زمانے نے سخواہ دیتا ہے کہ تولنا کے سوچنا کہ اس گال دا من نو کوئی فائدہ ہے میرے سننے آلینو کوئی فائدہ ہے اگر نہیں تے خاموش کیونکہ کیوں اسی اپنی طاقت ضائع کریے اپنا وقت ضائع کریے اگلے دا وقت اور طاقت ضائع کریے کیونکہ بولنے تے طاقت لگ دی سب تو زیادہ جڑی قوت توڑی خرچ ہون دیئے بولنے تے خرچ ہون دیئے کیونکہ ادھے چھو توڑا دماغ جڑا وہ شاملے توڑا دل شاملے ادھے انہوں مل کے تسی گلہ کر رہے ہو اسی اپنا دماغ اور دل جڑا اور زبان جڑی تسبیح ایمان ذکر اور یقین تے لگنی ہے اسی انہوں بلیاں کماتے یا بے فائدہ بے سود گلہ تے لا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در نالے آجائے تو پلیز ہو دیتے تسی دروشیف ضرور پڑھو اور تو انہوں پتہ ہے ماشاءالہ سارے سے آنے بیانے بندے بیٹھے ہو کہ دروشیف جڑے ایک دفعہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دے ہو تو توڑیاں سجے اور خبے دوے فرشتے بزی ہو جاندے ہیں سڑیاں کندے آتے فرشتے بیچے ہیں جڑا توڑا سجے پاسے دائیں طرف خبے پاسے دس توڑیاں برائیاں مٹا دے اور توڑیاں جڑے آس پاس فرشتے نے اللہ دے حکم نال تو انہوں اللہ پاک دے قریب لے جان دے دس درچے تو اسی کیوں نہ ہو کام کریے کہ جنہی دیر اسی پندرہ بھی میں گل گھر رہے ہیں اسی دروشیف پڑی جس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نہا ہوئے تو ساری محفل دروشیف انشاءاللہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے تو فارغ ہوئے کسی صحابی دا جنازہ سی تو کچھ لوگ گلنگ کر رہے جس جنازے تو آن دے ہیں ٹولیاں بنا کے کھلو جان دے ہیں برستان دے بار راستیاں چاہے در او در تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنیا آپ پلٹے آپ نے فرمایا کہ تو انہوں کی پتہ ہے کہ تو آڈاو پر آ جنتی ہے کہ پتہ ہے انہیں کوئی فالتو گل کیتی ہے لگو گل کیتی ہے فضول گل زندگی چھ کیتی ہے سوچو دے سہی ایک فضول گل جنت تو محروم کر سک دیے تو آڈا کھاتا سارے دا سارا خراب کر سک دیے تو پھر اسی کیوں نہ گلنگ دے کنٹرول کر لیے اسی اپنے پیٹ نو کیوں نہ ایک خوب نہ لیے کہ جڑا ساڑے نال گل کرے انہوں پی جائے اندر رکھ دئیے یہ نہیں کہ انہوں فوری طور تے اسی اپنے آنڈ گوانڈ سب دس کے تیلی لا کے پھر پامبر مچا کے ویچ بے کے آگ سے کیے ایتھے دے اسی چسکیاں دے آگ سے اکھ لاندے نا کہ ٹھیک آلے دو آلے لڑائیاں ہو رہی ہیں لوگ پٹک رہے ہیں کارو جڑ رہے ہیں اسی تماشاں تا کرے ہیں آخرت ہے اے آگ جیڑی اسی لوگوں دے کرانچ لائیے اے ناؤزب اللہ سانو دوزخ چلائے جائے گی او آگ بڑی ڈیڈی ہے دنیا دی آگ نو اگر سو اس سے زیادہ بدائے جائے تو اس تو میں زیادہ دوزخ دی آگے یعنی دوزخ دی آگ نو اگر تھندک پہنچانی ہوئے تو حدیث موارکہ دہ مفوما ہے کہ انہوں اجھے زمین دی آگ چپا دیتا جائے تو سمجھے گی میں تھندی ہو گئے ہیں اے ساگ چھ ساڑا چلے تو ایک پوٹا بھی سڑ جائے تو سانو چین نہیں آمدہ تڑپنے آسیں کدھی پانی چپانے آنے کدھی او دے اسے برنال لانے آنے 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 ویزلین لانے ہیں کدی مکن لانے ہیں کدی ٹوٹھ پیس لانے ہیں اس دوزختی آکتو کون بچائے دا سانوں اسی اس وحدہ علاشریک رب نو نراسکار دتا ہوئے گا خدا نخواستہ تی لہٰذا اسی اپنی زبان دی آفت تو بچنے واتے سب تو وڈی گالے پلے بننے آلی میں باننا تسی میں بان لو کہ فالتو گل نہیں کرنی کسرت کلام تو زیادہ بولنے تو پریز کرنے اے چھوٹی گال نہیں ہے بھی اے اس گال تے اگر اسی عمل کرانگے تے سانوں پوری زندگی در کار ہے اے دے تے بڑی میند کرنی پہنی ہے کیونکہ زبان نو کابو رکھنا سب تو وڈا مجاہد ہے اور اگر زبان اور پیٹ دی فازت ہو جے یعنی پیٹ ساڑا الکا نہ ہوئے کہ جڑی اسی اولا نہ ہوئے جڑی اسی گال سننے اسی پچائی نہ سکی ہے اپنے میدے نو شیردہ میدہ بناو جو گال سننو اندر پا جاؤ لنگا جاؤ غیب کار جاؤ حضم کار جاؤ اور بندہ بچاؤ مخلوق نو بچاؤ کیونکہ اے زمین بڑی بڑی ہو چکی ہے بڑی پرانی ہو چکی ہے بڑی کمزور ہو چکی ہے اے ساڑے گناہ ساڑیاں آفتاں ساڑیاں برائیاں نو برداشت نہیں کار پان دی اے دے چھو فر زلزلے آ جان دے نے اے دے چھو درادہ پین دیاں نے اے پلٹ جان دی ہے اے اکڑ جان دی ہے اے مندی ہو جان دی ہے بستیاں ڈب جان دیاں نے برباد ہو جان دیاں نے اے دے سمندر باغی ہو جان دے نے اے تے سلاب آ جان دے نے اے ساڑیاں زبان دیاں آفتاں دی وجہ تو اگر اسی آپ چانیاں کہ زمین تے امن سکون شادابی روے تے سانو کی کرنے اور ساڑے موسم میں باغی نہ آمن ٹھیک ہے اور زمین میں غصے چاہ کے نہ ہلے تے تھر تھرائے سانو اپنی زبان نو کابو کرنے او دا طریقہ کے جیب دا روزہ رکھ لینے بس اسی نہیں بولنہ جو مرضی ہو جائے سوائے خیر دی گل کرنی ہے اور ہر ایک نو مسکرا کے جواب دینے عدیث مبارکہ چاہے کہ جو شخص خاموش ریا انہی نجات پا لی گویا دوزخ دیا گتو او بچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اکر شادے کہ جو شخص اپنی زبان تے شرم گا دی افاظت کرے میں آ دیوا تے جنت دی زمان نہ دننا یعنی بے حیائی تو بچے اور زبان بے حیائی آلی تے رامووار کر دی ہے فوش گوئی گالی گلوچ دوزیاں دے عزت ایک منٹس لہا کے پاسے راک دینا دوزیاں دے عیبت کر کے انہاں نو بے عزت کر دینا ننگیاں کر دینا انہاں دے پوتڑے چوک چھو توڑا بے کے لوکاں نو دسنا کے او دیج تے ایخ امی میت انہوں انہیں عرصے تجھاڑنی ہیں وہ تے انج دیئے تو لہٰذا اسی کوششیں کرنی ہیں کہ اسی اپنی زبان نو کابو چھ رکھنا ہے یہ قدیس چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان دی وجہ نا لوک دوزخ چھتکے دیتے جانگے لوکاں نو اور بخاری شریف چھیک روایت ہے کہ جو شخص اللہ تے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھتا ہے انہوں چاہید ہے کہ اچھی گھل کرے یا پھر چپ روے اور ایک اور حدیث چاویے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندے دا بہترین ایمان اور اسلام اے کہ افالتو گھلہ نو چھڑ دے جس گھل نل کوئی او دا مقصد نہیں کوئی لا سیر نہیں او دے پچھے ہی نا پاوے ساڑا تسی اپنے دن دیں پوری اگر سرگرمیاں دیکھو کیسی پورا دن کی کرنے ساڑے گوانڈ کی ہو رہے ہیں او نا دے کاربتہ نہیں کیا دیگر دیا آکے کھلوتی ہے او نا دیتی پتہ نہیں آج جلدی کیوں نکل گئی ہے کالجواتے او نا دے کاربتہ نہیں کون پرونے آئے ہیں پتہ نہیں رشتہ لینے آئے ہیں پتہ نہیں رشتہ ہو گیا پتہ نہیں ٹوٹ گیا پتہ نہیں رشتہ ہی نا دے کتھے تعلقات نہیں جنہی لوکانیاں گلنا کنسویاں لینہ بس اے چھڑ دو اپنے کام نال کام رکھنے بلکل نیمے نیمے ہوکے اپنا پینڈا قبر تک جڑے نا وہ کسی طرح نبیڑنے ہیں پورے جسم چون زبان جڑی ہو سب تو قیمتی اس ہے سب تو قیمتی اے جننچ بھی لے جائے گی اے دوزخ بھی لے جائے گی اکیم لوکمان دے اپشی غلام ہے تے انہوں نے کیا کہ اے غلام اے بکری زیبا کر اے دے گوشت آئیڑا بہتری نیس ہے نا وہ میرے کو لےیا تے او جڑے غلام ہے او دل اور زبان لے کے آگے تے انہوں نے فرمایا تو تے بڑا ہی حقل ماندے تنہوں پتہ ہے کہ وجود چا دل اور زبان کیونکہ اسی دل تو برا سوچ نہیں ہے پھر زبان چو کڑنے ہیں پہلنا سوچ آمدی ہے پھلانا بندہ کچھ اورتاں گئنے ہیں ساڑے مو چو نکل گیا ہے سچی گل پچھو تے مو چو نہیں نکلیا وہ دل چو نکلیا ہے کیونکہ سوچ رہے تے ہو نا دی زبان تو پس لیا نا اے دا مطلب ہے دل چو تو آڑے بارے چے ایسا گمان کر دے نے تے تاں بول لے نے لہٰذا اے کہنا کہ زبان چو نکل گیا نا نا پہلے تسی دل چھ رکھے آسی تاں تے لگ گیا زبان تو تے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتہ نو جڑی تلقین کی تھی اور اے ہی فرمایا اپنی زبان مبارک مہت چھ پکڑ کے کہ اہدی حفاظت کرو اہدی یعنی ایک چھوٹا جا گوشتا لوتھڑا ہے اہدی سانو سمجھ نہیں آمدی کچھ لوگ کیا اندھن سانو پتہ نہیں لگتا ساڑھے کلو گیبت ہو جاندی یہ تے کی کریے وہ تا علاج بڑا آسان ہے جس وقت کسے دے گیبت ہو جے فوری تو عورتے وضو کرو دو نفل توبہ دے پڑو اور اس تو بعد اس تو بعد دعا کر کے اللہ کلو استغفار دے ایک تسبیح پڑو کہ اللہ سنو نے معاف کر دے غلطی ہوگی اگو نہیں کرن لی لیکن یہ دوبارہ غلطی ہو جائے تھے پھر توبہ بھی کرو نفل بھی پڑو تو پھر اپنی زبان تو ایک نوٹ لے کے سو پنجا دا او بارو اور صدقے دے ڈبیچ دے دو کسے غریب نو دے دو صدقہ کر دو اپنی زبان دا کیونکہ زبان جیڑی او بولی ہے تو انو غناغار کی تاس صدقہ برائی دے ستر دروازے بند کر دے تو اسی کہو کہ اللہ کریم میں اپنی زبان دا صدقہ دے رہی ہیں اللہ سونے منو اے دے فطور تو بچالو یہ دیا آفتاں تو بچالو انشاءاللہ اگر تسی مستقل زبان دا صدقہ دو دے تو استغفار اے توجہ نال پڑو گے کہ اللہ کریم اے زبان میری قابو چاہ جے تو اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور مدد فرمان دے بہت ہی مجرب نسخہ جے زبان دا صدقہ دے نا اور زبان دی جیڑی بادے تیاتیاں سی کرنے ہوں دے نقصان کیوں دے نے کہ یہ دی زبان دی لگزش پل لے نا ایک قدم دی لگزش نالو زیادہ خطرناکی اے زبان ساڑی سمجھو ایک درندہ ہے انہوں اگر اسی کھلا چھڑاں گے نا بے لگام چھڑاں دے تے دوجہ نو کٹ کھائے گا دوجہ نو وڈ لے گا اور قدے بھی زبان دی تیزی او دے تے نا زمائے ہو جنہیں تو انہوں بولنا سکھایا ہے ساڑیاں زبان دیاں تیزیاں ساڑیاں ماما تے چل دیاں نے ماما نے تے بولنا سکھایا ہے باپ نے تے بولنا سکھایا ہے ساڑیاں بزرگاں نے سانو بولنا سکھایا ہے اور سانو لفظ دیتے ہیں نہیں اسی اونا نو چڑکے تے اونا تے زمان نیاں تے اسی کی پھال پانے ہیں سانو کی رانگ لگڑے ہیں اپنے بزرگاں دادب کرنا ہے زبان نو تالے چھ رکھنا ہے اور ہر بندہ اے تُسی زین چھ رکھو کہ ہر بندہ اپنی زبان دے پردے وچھ چھپے ہے اور جس وقت بول دیا ہے وہ دی پچھانو جان دیئے وہاں دے نو مٹھی بان دے تے سوالاک دیئے کھل گئی ہے تے تے لے دی ہو گئی ہے تُسی زبان چھ چھپے ہو زبان نو کابو چھ رکھو تاکے تُسی لوکوں تے زیر نہ ہو اور جیڑی مٹھی زبان ہے نو توڑا اخلاق ہے اور توڑے دشمنانو ہی توڑا دوست بنا دن دے اگر یعنی بزرگ فرماندے نے عزت حتم رحمت اللہ علیہ بارے چامدہ ہے کہ اگر کسی مجلس کوئی ایسا بندہ بیٹھیا ہوئے جو توڑیاں گلہ نو لکھنا شروع کر دے تو پھر تُسی احتیاط کرو دے نا بولنے چک ساڑی گال لگینے لکھن جسنا میں پڑھا رہی ہوں تے منو پتہ ہوئے کہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے تے میں احتیاط کرنی ہوں اے ہی سوچنی ہوں کہ فیردہ ہی بول نکلے جڑا کسی دے کم آوے اور کوشش کرنی ہوں کہ کسی بندے دا دل نہ دوخ جائے پھر بھی اگر خدا نخواستہ کدی ایس طرح ہو جاند ہے تو اللہ کریم کو لوی معافی مانگنیاں تو اڑے گے بھی میری درخواستے کہ معاف فرما دے اللہ کریم منوی معاف فرمان تو انوی اور پوری امت دے جنو انسنو انشاءاللہ معاف فرمان اور ساڑیاں جڑیاں بیتیاں نیچ گلتیاں یعنی انہیں تے بخشش فرما دے تے اگر کوئی بندہ ساڑیاں گلہ لکھ دا ہوئے تے سی احتیاط کران دے نا تے توسی یہ تے سوچو کہ ساڑے سجے خبے فرشتے لکھ رہے نے کندیاں تے بیٹھے نے کرامل کاتے بین اور ساڑی ہار گل لکھ رہے نے اسے کیوں ہی تے احتیاط نہیں کر دے اور او نام آیا مال نے جڑے رب سونے دے سامنے اشرالے دین مخلوق دے سامنے کھولے جان دے بیان کی تے جان دے ایتھے اسی درنیاں کس سے انو ساڑے عیب نہ پتا لگ جان او تھے پوری مخلوق شرد مدان چا سنیں گی او تھے ساڑی کڈی بیستی اوے دی خدا نہ خاص تا سانو کی نیتی آد دی ضرورت ہے اور او دا علاج ہے کہ کٹ بولنا از زیادہ دوستیاں نہ کرو کیونکہ تاڑا جڑا الگای عباب ہے نا دوستان دا گروپ او ودے دا تے پھر تسی زیادہ بولوگے جن نے تسی جے اگر اپنے دوست بنانے نہیں تے نیک بنانے نہیں جنہاں تسی بہو تے تسی دین دی گال سے خو اس تو علاوہ تسی اپنی زندگی نو محدود کرو اپنیاں دوستیاں اے بلا وجہ اے جیڈی توڑے کو فون ہے اے دا نقصان ہے سب تو وڈا نقصان ہے کہ او دے ورساپ دے تسی بار بار مفدیاں کالن کر دے ہو غیبتاں کر دے ہو یعنی اے جیڈی ڈیوائی توڑا آلہ ہے توڑا سمجھو کہ ایک کول ہے پخ دے آتا چا اے دیتے غیبتاں بہت ان دیاں نے کیونکہ مفدیاں وڈساپ دیاں کالنے تے لہٰذا توسی کوشش کرنی ہے کہ فون تو بھی زیادہ دور رہو دوستیاں کٹ کرو حدیث مبارکہ دا مفہومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو قیامت قربے قیامت اویدہ تے او دو تسی اپنے آپنو قرانچ بند کر لینا تے اپنا ایمان بچا لینا اسی کی کیتا ہے اسی قرانچو نکل گیاں اے قرانچو نکل لائی ہے نا کہ ہر وقت وات سفتے تسی نظر آمدے ہو اسی قرانچو تھوڑی بیٹھے ہیں اسی دے دنیا نال انٹاچاں دنیا نال جڑے ہیں ہر کسی دیاں گلناں اتھو لیاں اوتھے دیتیاں گویا ایک آسی آتھ چاہی ایک تیلی پھڑی یار پاس ایسی اگ لائی جاننے ہیں تے دوزخ دی اگ نوزین چھ رکھنے ہیں ہر وقت اور جڑی اہور وڈی زبان دی آفت جی نا وہ چوٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوٹ جڑے یہ نفاق دی علامت ہے منافق دی نشانی ہے بندہ چوٹ بول دا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم ان چوٹیاں چلی خلندے نے یعنی پکا چوٹا لکھلندے نے اور چوٹ تا نقصان دیس مبارکہ چے دسیا گیا ہے کہ وہ رزق نو کٹ کر دن دے اور اسے تمام غزالی بزرگ گزرے نے وہ فرماندے نے کہ چوٹ بولنا ایس لے یہ راہ میں کہ دل تیسر کر دا ہے اور دل نو سیاہ اور کالا کر دن دے کیونکہ بندہ چوٹ بول دا رہند ہے نا ایک وقت آمدہ ہے اور ٹیٹھ ہو جاندہ ہے انہوں شروع شروع چونہوں دا ہے کہ آئے میں چوٹ بول لے اللہ میں توبہ کرنا میں آہستہ آہستہ چوٹ تھی عادت بن دیئے اور پھر برائی برائی نہیں لگ دی جدو برائی آہم ہو جاندی ہے نا پھر وہ برائی لگ دی نہیں وہ معاشرے سے شامل ہو جاندی ہے بلکل اس طرح ہی جس طرح ہے میندیاں، مائیاں، نا، چگانے وہ برائی تھی نہیں لگ دے سانوں لگ دے وہ بغیر بیائی نہیں ناؤزو بھی لاؤ سکتا اسی انہوں بھی آمدہ لازمی اس برائی نو بندالے ہے ایتھو اندازہ تسی لاؤ وہ جدو برائی عام ہو جاندی ہے وہ پھر برائی نہیں لگ دی بلکل اس طرح جدو بندہ چوٹ بول دا رہن دا ہے پھر انہوں چوٹ چوٹ ہی نہیں لگ دا پھر دل کالا اور ٹیڑا ہو جاند ہے اور ایک اور بزرگ فرماندے نے کہ میں ایک بندے نو خوابچ دیکھیا تو وہ دے مو دے وچوں یعنی جس طرح پلاس نہیں آن دا کھچڑے آلا تکیل وہ نا وہ دے زبان کھچ رہا سی اور انہوں نے مو چھ پلاس پاندہ اور دے زبان کھچ دا اور انہوں نے گلے چھو دے زبان کھچ کے باہر لے لے ہم دا پھر زبان لگ دی پھر کھچ دا تکیل انہوں نے میں ایرانوں کے پوچھیا کہ اے بندے تو کی کر دا سی کیے یعنی کیسا کہہ رہے انہوں نے کہا خدا دا کہہ رہے اس بندے واسطے جیڑا اپنی زبان چلاندہ ہے کہ امد دے دین اللہ کریم ایسے طرح او دی زبان نو پلاس نل بار بار کھچنگے اور بار بار جوڑی جائے دی اور ایس عذیت چو گزر دا جائے دا حلق تک او دی زبان کھچ لے جائے گی گویا خواب دے زریعے درویشہ نو ایس آفت توں بچانے واسطے کہ مخلوق خدا تک گے کل پنچان کہ ایک انہی وڈی آفت ہے عبداللہ بن جراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ دے نے کہ مومن کدھی گناہ میں کار سکتا ہے صحابہ تے بڑے معصوم سن ایسے لئے تے صحابہ سن وہ سوچ بھی نہیں سکتے سی کہ بندہ قدید آنستہ گناہ جان پوچھ کے کر سکتا ہے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی آپ نے فرمائی او والی آیت تلاوت فرمائی جیدہ ترجمہ ایس رہا ہے کہ غیر مومن آدمی ہی جھوٹ بول سکتا ہے یعنی جیدہ مسلمان نہیں اوہی صرف چوٹ بول دے مطلب ایسی چوٹ بولنے ہی ایسی ایمان تو خارج ہو جاننے ہی ایسی دے دل لگی کیتی کہ تاں کی ایس چوٹ نلکڑا کسی دا کوئی نقصان ہو رہے لیکن چوٹ چوٹ ہے دل نو کالا کر دے دو زخش پنچانے دا بائے سے زبان گدی تو کھچ لئی جائے گی اور اللہ کریم در پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکات صحابی نو یہ آنسر کیتا ہے کہ جڑا غیر مسلم ہے وہ ہی چوٹ بول سکتا ہے گویا دائرہ ایمان چو سی نکل جاننے ہی اور اکثر لوگ بچ چینل چوٹ بول دے نے ایک صحابی صنع عبداللہ بن عمر انہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک لڑکے انہوں جڑا کے کھیڑن جا رہا سی نا انہوں کیا کہ میں تنہوں ترہ چیزیں دا آنگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا تو ان کو وہ چیزیں دے گا یعنی دو گیا انہوں وہ چیزیں تو انہیں کیا کہ میں انہوں تے بلانے واسے لگ گیا سی کرن تو آپ نے فرمایا کہ جڑا تو بچے نو پلان ہے نا پیا اے ویک بہت وڈا چوٹ ہے اور چوٹ شرک تک لیا جاندہ ہے اور بچہ ماں باپ تے تبار چھاڑ دن دا ہے جدو بچے نو ماں پیو تے اتبار نہیں ہونا تی پھر ساڑے رونے ہون دینے کے ساڑا بچہ ساڑی گال نہیں مندہ ویا ساڑی مرضی دے نہیں کردہ ساڑی مرضی دے کالج چھ داخلہ نہیں لندہ ساڑی گال دا جواب سدھے مون آل نہیں دندہ کیونکہ او دا اتبار تو آڑے تو موک گیا ہے انہوں لگ گیا ہے کیونکہ بچ پنچ تو سی کیا کہ تو اے کرلے میں تنو فلانی جگہ لے جاندی تو اے کرلے میں تنو فلان کھڑونا لے دانگی یہ چوٹ بولے او بچے نے اونا چوٹا نو اپنے ذین چھ بٹھا لیا او وڈا ہویا او نو لگا ہے بے اتبارے جے لوگ نے انا دی گلتے میں اتباری نہیں کرنا لہٰذا بچیاں نال صرف او وعدہ کرو جڑا تسی پورا کر سکتے ہو غیبت بھی زبان دی بہت وڈی آفتے چوٹتے آئے یہ غیبت کہ کوئی بندہ تو آڑیچ موجود نہیں تسیہ دیاں گلہ کر رہے ہو گال میں شاید تو ہی شروع ہندی ہے کہ فلانی بڑی چنگی ہے لیکن جدو لیکن آمدہ تسیہ گو کام خراب کر دن دے ہو لہٰذا تسیہ کوشش کرنی ہے کئی لوگ کہن دے نا اے باجی فلان بڑی اچھی ہے نا کس صدہ بھی نہ تسی لے لو کہ فلان باجی اللہ بے جیم بڑی اچھی ہے نا وہ ہم دیئے محفل ساج جاندی ہے خوب ساندی ہے خوب رونک لگ دیئے نا یہ سمجھ لو خطرناک کام میں کیونکہ جدو تسیہ دوکہ نو سانے واسطے یا تے چوٹ بولو دے یا غیبت کرو گے یا نکل لاؤ گے اور تانو یہ بڑی عادت ہوں دیئے دوسرے ہوں دیئے نکل لانا یہ جو نکالی ہے نا او دے چھے ایک سچا واقعہ پاکستان دائی کہ ایک خاندان ہے تو انہ دے سارے بچے چننے یعنی اکھا نہیں کھول پاندے پوری نسل تو کسے بزرگ کو لگے نے تو انہ نے کہا کہ ایس طرح کیوں ہے کوئی پچھے کوئی بددعا توڑے پچھا کر رہی ہے یہ دعا ماں لگ دیا نا کہنے دیئے فلانے انہوں کسے دی دعا ہے وہ پٹھا بھی قدم پائیتے سدہ ہو جاند ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی پچھے گل ہے کہ کس نہ ہو سکتا ہے کہ پوری نسل دا ہر بچے چندہ ہوئے انہوں نے کہا کہ ساڑی دادی پر دادی وڈی وڈیری جیڑی ہے اور کوئی پڑوسیاں دے بچے تو چننے یعنی اکھاں چمکان دے چمکو جے بچے اکھاں چمکا چمکا کہ انہوں نے نکلان لان دیئے تو لوکانو سان دیئے اللہ سونے نے اس پوری نسل چندے بچے دے دیتے ہیں اے سوچ لو جدی توسی نقل آرہے ہو جدی غیبت کر رہے ہو اس نہ توڑی نسل چھے ہو سکتا ہے اور غیبت دیتے ہیں انہیں نقصانیں حضرت کعب فرمان دے نے کہ جڑا بندہ غیبت کرے اور وہ دے تو توبہ نہ کرے وہ دوزخ چچائے تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے کہ اے انسان تو اپنے اوپر یہ لازم کیوں نہیں کر لیتا کہ تُو نے غیبت کی بیماری سے بچنا ہے انہیں غیبت نو بیماری قرار دیتا ہے جنو غیبت دا نشا ہوندے ہیں وہ دی زبان کابو کرنا بڑا ہی اوکھا کام میں حضرت قدادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدمی یعنی قرآن چاہی نا کہ جو غیبت کرتا ہے جس طرح اپنے مردہ پائی دا گوشت کھاندہ ہے تو سیئے تو سوچو کہ پائی دی لاش نا اوزباللہ سامنے پہی ہوئے خاکم بدین اور اسی او دا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تو او حضرت قدادہ فرمان دے نہیں کہ جس طرح ایک آدمی اپنے مردہ پائی دا گوشت کھانے تو او دا دل خراب ہوندے یعنی قرآن ہوندی یہ اسے گلے واجبے کہ او غیبت نو اپنے طورتے روکے تاکہ کیام مد دے دن انو کھانا نہ پہا جے کدرے اور کھانا پہنے کیونکہ قرآن چے حضرت زین العابدین حضرت علی کرم اللہ واج ہو جنہ دا سل نائے اور حضرت مام حسن دے بیٹے نے تو او فرمان دے نے کہ ایک شخص نو انہ نے غیبت کر دیا دیکھیا تو انہ نے فرمایا کہ غیبت تو باچ کیونکہ ایک کتیاں دا سال لڑنے دیکھو کڈی وڈی وائی دے جنہاں واسی دل لگی واسطے لوکانیاں گلان کرنے آن حضرت ابو کلابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع دے فرمایا کہ غیبت دی و جنال انسان دا دل ادایت نو آٹ جاندہ ہے اور ویران ہو جاندہ ہے کہیں لوگ کہنے ہیں نا کہ اندر سکون نہیں چہرے تبھی کیونکہ اڈا غیبت کرنے اللہ بند ہے نا او دے چہرے تبھی فٹکار ناؤزب اللہ پہی اندی ہے اجڑیا اجڑیا کیونکہ دل اجڑ جاندہ ہے اور دل تو اڈا جیسا تو اڈا دل ہے تو اڈا چہرے تظائر ہوندہ ہے اگر تو اڈا دل نورانی ہے تو اسی مخلوق نورازی رکھے ہے خالق نورازی رکھے ہے تو تو اڈا چہرے ہیں اللہ کریم اپنا نور عطا فرماندے نے لوگ تو اڈا مل کے خوش ہوندے نے تو اڈا بے کے جدو اٹھتے نے تو انہ دا ایمان ودی ہوندے ہیں انہ دے عمال جو کوئی ذکر کوئی تسبیح شامل ہوئی ہوندی ہے لیکن جڑا غیبت کر دے او دا دل وران نہ ہوندے لہذا او دا چہرے بھی وران ہوندے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا انہوں نے کسی نے آکے کیا کہ فلان بندے نے تو اڈا غیبت کیتی ہے نا تو انہوں نے غیبت کرنے آلے بندے نے ایک خجوران دا وڈا تھال پار کے پیجیا اور نالی اے پیغام ہی پیجیا کہ سنے تم انہوں اپنیاں نیکیاں دیا کیتی ہیں نے تو میں او دے بدلے تا انہوں اپنیاں نیکیاں تے نہیں دے سکتا ایک خجوران دا تھال قبول کر لے کیونکہ جڑی اسی عیبت کرنے آنا انہوں اسی اپنے عمال دے دنے آن اپنیاں نیکیاں تو اسی اڈیاں وقتاں تے مینطاں لچاریاں الوضو کیتا نمازاں پڑیاں تصوییاں پڑیاں راتاں نو جاگے روزے رکے حج کیتے عمرے کیتے ماشاءاللہ بارک اللہ لیکن کسے دی گل کر کے سارے دے سارے انہوں دیتے او تے مزینال ستے انہیں کار انہیں نا چکوئی مینط بھی نہیں کیتی اور او اپنے سارے عمال لے گیا اور سب تو بڑی عیبت کے تسی کر دیو کہ ٹی وی آن کیتا خبران لگیاں تسی جو غیبتاں شروع کیتیاں سیاست دانہ دیاں یعنی زرداری دیاں نواز شریف دیاں سو اینڈ سو جو جڑا تو انہوں پسان دے او دی تسی ہمی پری دوجیاں نیا غیبتاں کیتیاں اے نا ہوئے خدا نخواستہ کی قیامت آلے دن جنہ نیا تسی غیبتاں کر رہے ہو زرداری جے داند کر دے جنت سے جا رہے ہوانا تو تسی پتہ نہیں خدا نخواستہ کدھر جا رہے ہو کیوں اپنے ایمان خراب کر دے ہو سانو کی پتہ ہے جو بھی انہیں بس انہیں بس تے ہدایت دے دعا کرو اور اپنی ملخواتے نیک سوالے حکمران اللہ کریم کلو منگو اور ایک بزرگ فرمان دے نے کہ مننو اے پساندے کہ میں بہتر نہیں کہ اپنی مان دی غیبت کارنا کہ میریا نیکیاں کا آرچی رہن باہر نہ جان میں لوکانیاں غیبتاں کرنا تو میں اپنیاں نیکیاں لوکانوں کیوں بندانا غیبت جیڑی ہے تو بچنہ کی اس طرح ہے ترے بندے بیٹھے نے دو چار عورتاں بندیا ہوئی کو بندی نوں عادت خدا خستا غیبت دی کسی دی غیبت کیتی ہے او دا تیان بٹاؤ انوں نا کسی اور غیبت چلاو ان کو اچھا فلاں اگر پھر بھی باز نہیں آم دی کئی بڑیاں تجربہ کار غیبت گون دی اللہ ماف فرما دے دا دائد دے دے پھر تسی کی کرنے پھر تسی کی کرنے تسی کی کرنے او سپنی پین دا جدی او غیبت کر رہی ہے او دا دفاع کرنے تسی کینے میرا تنی خیال کیا ہے بودے چاہے میرا تنی بارے چھنگا ہی گمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جدو کسی پین پر آدھی عزت تو آدھی سامنے تاتار کیتی جاری او دی عزت یا دجیاں بکھیریاں جاری ہیں تسی او دا دفاع کرو او دا ایمان بچاؤ کامت دے دین اللہ تو آدھا دفاع کرنگے تو آدھیا نسنا شیطان تو بچا دیتیاں جان گیاں تسی بے کے چسکے لاندے او دی ہاں چاہاں لاندے او اکھانا لشارے کردے تسی کین دے میں ہے تے کوئی نہیں کیا اوہی کار رہی سی گیبتا نا اکھنا لشارہ او دی ہاں چاہاں یا غیبت سننا او سب او دی چشاملے حضرت بزرگ سان ازت امام ابو حنیفہ دے بارے چی غالبا نام دے کہ ایک دفاع او تحجد واسطے نہیں اٹھے تے بزرگوں پتہ چال جاندے اور سانوں میں چلنا چاہید ہے کہ اگر کسی وقت ساڑھی نماز دی پابندی نہیں ہو رہی کوئی نماز خدا خاصتہ نفلی چھٹ گئی ہے تے اسی سوچی ہے کہ اسی کوئی برائی تو نہیں کیتی کسی دی گیبت نہیں کیتی تے وہ سوچ گئے رہے انہوں خیال آیا کہ میں گیبت نہیں کیتی لیکن کل میری مجلس چھ دو لوگ کسی تیسرے بندے دی گل کر رہے سان میرے کان چپے اسی تے رب سونے نے راتی میرا جاگنا یعنی تحجد محکوف کر دیتے تحجد دی تفیق چھیل لئی یعنی کنیا نیمتاں تو یعنی بندہ محروم ہو جاندہ ہے تے یہ دا کفارہ کی جدین ہے اگر گیبت ہو گئی ہے یہ دا کفارہ ہے کہ جدی گیبت کیتی ہے دیکل جا کے معافی منگو ایڈا حوصلہ پیدا کرو اگر تسی یہ حوصلہ پیدا کیتا ہے کہ کسی دی عزت بکھیری ہے تے ہون معافی منگنے جتا ہونے شرم کہہ دیئے اور گیبت چلو تڑھتے یہ حصرہ نہیں نا کہ میں تیری گیبت کیتی ہے کہ میرے کلو کوئی غلطی ہو جاندی ہے باز کرتا تسی منو پلیز دیلنا معاف کر دو اور جدی گیبت آپو توبہ بھی کرنی ہے نفل بھی استغفار دے پڑھنے نے صدقہ بھی کرنے اور جدی گیبت کیتی ہے او دے واسطے رج کے دعا منگنی ہے رج کے استغفار کرنی ہے کہ اللہ کریم میرے کلو اپنی اس پہ اندی گیبت ہو گئی ہے میرے سونے مالک میریاں نیکیاں انوہ دیا کرو میں آخرت تے نیکیاں اپنیاں دینے دے کابل نہیں اللہ کریم میں او دے بھی ہافتے استغفار کرنی ہے اللہ سونے دیا نسلانو رنگو رنگ ہراب بھرا کرو اونا چوبے اولادیاں ختم کرو اللہ کریم انو جنت دیا فیتاں دے جوڑے اس نسلچ بناؤ اللہ کریم انو دین دے نا پلنے علم دو اللہ کریم انو جنت الفردوس تا باسی انو دیا باؤ اجداد انو 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 دیا نسلانو بناو این جو دعا مانگنی ہے دی لنا جسنا اپنے باتیں مانگ دیو ایک آفت زبان دی تومت بھی ہے ای اڈا کی سنگین جرم میں کی عدیث جا انی وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تومت جتے لگ دی ہے انو جگہ تو بھی بچو انو جگہ تو بھی دور رہو جتے کوئی کسیتے کوئی بلیم لارے ہے جڑی ہو دے چا کوئی گال ہے نہیں اور بندہ ہو دے تو تھوپ رہے ہے اور کوشش کرو کوشش کرو کہ تسی جدے تومت لائی جا رہی ہے اوڈہ دفاع کرو کہ وہ ایسی گال نہیں ہے ابھی تسی غلط سمجھے نہیں نہیں میرا گمان ہے کہ وہ تنیک لوگ نہیں یہ نہیں کہ تسی وچ بہ کے سن دے رہو اور اتیاد کرنی ہے اور انہی کی اتیاد کرنی ہے کہ اگر تین چار عورتہ بیٹھیں آنے تو وہ دو آپس چکان لائے کے گال نہ کرنے اے نا وہ کی جڑی تیسری خاتونیں سمجھے کہ میرییں گلہ کر رہے ہیں یعنی ہر لحاظ نا کسیتے بوتان تے لانا ہی نہیں کیونکہ بوتان لانے جرا بندہ کسیتے بوتان لاندہ ہے اوڈے چو برائی نہیں تسی اوڈے تے لادن دے ہو تے اللہ کریم اوڈے تو ناراض ہو جاندے نے اور معاشرے آلے بھی بندے بھی انہوں پساند نہیں کر دے تو اسی یقین کرو کہ اے فساد دی جاڑے اے برائی دی جاڑے کسیتے خام خائی بوتان تراشی کرنا لوکان یہ نظران چون ساٹھ دینا لیکن بندہ پر ایسا مجھے دن دے میں دوجہ دی عزت خراب کرنا پر اصل چا لوک او دی عزت ختم کر دین دنے اپنے دل چا کہ اے دیاروے لے لوکان تے انگلی اٹھان دی رہن دی یہ نا ایک زبان دی آفت مزاک دوسریاں دا مزاک تھٹا کرنا قرآن چکیئے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم دا مزاک نہ کرے کہ اے آن جی اے نا دیتے خاندان چاہاں فلانی برادری جتے انجی ہوند ہے وہ فلانے تھے اے نے نا یعنی لوک جڑے نے مزاک دوجہ اندر اڑانا کون مزاک اڑاندہ ہے جڑے دوجہ نو کم تر سمجھ دے اور ادھے بہت زیادہ نقصان آتنے یہ دا سب تو بڑا نقصان ہے کہ بندہ یعنی لوکان یہ نظران چاہ پوٹے پیندہ ہے حکیر ہو جاندہ ہے رب دی نرازگی مل دیئے دوسخ مقام نعوذ باللہ باند جاندہ ہے اور اپنی عزت لوک تے دوجہ دی عزت نو مزاک کارکیت مزاک بنا رہے ہیں انہیں ساڑی اپنی عزت داتے لگ جاندیئے اور اللہ کریم انہوں سرکشان چلیخ لندے کمینے اور جائل لوکان چلیخ لندے اور معاشر جو دی واقعی کوئی عزت نہیں ہون دی جڑا دوجہاں تے انگلی اٹھاندہ ہے دوجہاں تے بطان لاندہ ہے اور ایک زبان دی آفتے بھی ہے کہ دوجہاں دی بلا وجہ ہی تعریف کردے رہنو یہ دا سب تو بڑا نقصانیں ہون دے جدو کسی دی کسی خام خواہ تعریف کردے نو مبالغہ کردے ہو تو وہ بندہ جڑا ہے وہ شوخہ ہو جاندہ ہے وہ دی چھو تکبر پیدا ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے اظہار محبت باتے کسی دی خوبی تو انہو پتہ ہے انہو کلیان داس دو کہ میں تو انہو اللہ دینا واسطے محبت کرنی ہوں لیکن یہ نہیں کہ تسی وہ دی انہی کی انہو مکھن لاؤ کہ وہ بندہ چیڑا ہی ہو جائے اور ایمان دے درجے تو انٹھا ہے پوئے وہ دی چھو اکڑ پیدا ہو جائے ایک چوگل خوری بہت بڑی زبان دی آفتے چوگل خور دے بارے چھو حدیث مبارکہ چھو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا ابو دعوت دی روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کبران دے پاس تو گزرے دو ماں کبران دے انہو عذاب ہو رہے آیا آپ نے فرمایا ایک بندہ تے پشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچ دایا پاکی اختیار نہیں کر دایا اور دوسرا چوگل خوری کر دایا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چوگلی لے کے اے در در جاند ہے اور دو دوستان چھو فساد پوا دن دے بے کسورانو آپ پس لڑا دن دے او بدترین براترین شخصے حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دے نے کہ جو شخص گل نہیں چھپا سکدا وہ ایسے یہ جسرا زانی ہوئے بلکہ انو والدالزنا کے آگیا ہے عام تو عورتے تھے چوگلی کیسے رہے ہیں کیسی ایتھوں گال سونی دوسرے گے سانو ساڑا میدہ خراب ہے میدہ حضم نہیں کردہ گا اللہ نو یہ مشین اسی اپنی خراب کر لیئے میدے نو حضم دی عادت پاؤ جیڑی گال سنیں اپنی اندر پالو اور انو پول جاؤ انو لوکاں تک نہ پھیلاؤ اگر تسی انو لوکاں تک پھیلاؤ گے کی ہوئے گا معاشر چاگ لاغ جائے گی اور دو رخیاں گلانہ کرو دو رخیاں گلانہ مطلب کہ ایک بندے کل جاؤ تو او دے بان جاؤ دوجہ کل جاؤ تو او دے بان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے دنیا جو دو رخ اکتیار کیتے اسکیوز می قیامت دے دن اس بندے نو اگر دیا دو زبانہ لا دے تیا جان گیاں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت دے دن اللہ پاک دے برے ترین بندے او مندے جیڑے دنیا چا دو رخ اکتیار کر دے او مندے ایک زبان دی اور بھی آفت دو جہاں تے لانت ملامت کرنا لانت دے بارے جیگر یاد رکھو یہ اور تاہیویں فلانے تے خدا انخواستہ لانت یہ لانت دا لفظ اپنی لغت چھو تسی کر دو کیونکہ ادیس مبارکہ چھے کہ جدو کوئی بندہ کس سے تے لانت کر دے او لانت زمین آسمان تے پھر دیئے اور پھر دوبارہ اس سے ہی بندے تے آ جان دیئے حضرت عزیفہ فرماندے نے کہ جس قوم نے لانت دا جرم اختیار کیتا او دے تے عذاب آوے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کدے لانت نہیں کر دا جیڑا دوسرے تے لانت بھیجتا ہے ادہ مطلب کیے کہ او مومن ہے ہی نہیں زبان دیاں آفتنا بے ضرورت گال نہیں کرنی جیدی ضرورتیں باس ہو گال کرنی ہے حرام چیزیں دا تذکرہ ہی نہ کرو کیجے میں تے فلانا ڈراما دیکھیا فلم دیکھی ہے بڑی سونی ہے تُسیوی تکو بڑی سبقہ موزے نا 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 حرام چیزیں دا مو تُو تذکرہ ہی نہ کرو لڑو نہ چگڑا نہ کرو آرام سکون نیمی پا کے جیو آجزی اختیار کرو کیونکہ جننے آجز ہوگے انہیں اللہ کریم تو انہوں مالو اولادیاں برکتاں دے گا اور دوسرے آنوں اکیر نہ سمجھو اپنے تو کٹ نہ سمجھو سب نو اے سمجھو کہ ساڑے اے باس نا اکھاں تیونا نو بٹھاؤ اور سمجھو ساڑے سیران دے تاج نے نا اے ہار بند آئی گالی گلوچ نہ دو گالان دی عادت ختم کرو گندیاں گلانا کرو اور رنگ برنگے گانے گنگ گنانا کوئی ذکر اللہ دا ہار وقت اگر تسی صرف زبان نو ذکر تے لا دو ہر صبح اٹھ کے اپنا ایک ذکر بنا لو کہ آج میں پورا دن کلمہ پڑھاں گی تو اڈیت زبان پاک ہوئے دی تو اڈا دل پاک ہوئے دا نہ تو انہوں پھر شیر چنگے لگنے نتنا گانے اتنا گاڑا پہ اللہ کریم سب تُو بچان دے کسے دا راز کسے تے ظاہر نہ کرو کسے نل چھوٹا وعدہ نہ کرو وعدہ کرو تے پورا کرو اور اپنیاں غلطیاں تے ہمیشہ نظر رکھو اور دعا کرو استغفار کسرت نال کرو کوشش کرو کہ گل کرنے تُو پہلا سوچو جدو گل کر بھی رہے پھر بھی خیار رکھو کہ گل کی میرے موچ نکل رہی ہے اور اگر تاڑے موچ چھو کوئی غلط گالن نکل گئی ہے تے او دی مافی تلافی کر لو اے زندگی چھو جدو اے زندگی ختم ہو گئی پھر موقع نہیں ملنا اور غصے تے کابو پاؤ کیونکہ غصہ آگے غصہ آگے اے انسانی ذین نو بالکل معاف کر دن دا ہے غصے دا علاج بڑے ہی آسانے کہ ہر وقت تعوضو باللہ من شیطان رجیم پڑو تعوض پڑو اے لاج اے وزو چڑبو اے لاج اے غصے دا اور کوشش کرو کہ جنہ چیزہ نو دیکھ کے تو انہو غصہ آمد ہے انہو دے قریب نہ جاؤ اپنے دل نو حسد تو پاک کرو کیونکہ حسد جیڑا نا او تو انہو برائیاں تے مجبور کر دے حسد دی آگ نیکیاں نو کھا جان دیے ریاکار نہ بڑو کہ تسی اتو تے بڑے نیک باندے اور بندے کیا نے باجی تے بڑا پرخا پاندے نے بڑے نیک نے باجی اندرو بھیج مالوں نے او جیڑے نے ظاہر نیک رکھی ہے تنہائیاں دے گنام آتو تسی بچنے اور او دا سب تو بڑا طریقہ ہے کہ اپنے اپنوں نیک باندے کے لوکانوں نہ دسو ہر وقت تسی اپنے اس گلتے نظر رکھو کہ میں کے دل متقبر تے نہیں ہوگی یہ جیڑ تقبر ہے نا غرور یہ بندے نو سلچ خراب کر دے دکھاوہ غرور اور بار بار یعنی اپنے اپنے کوئی وڈہ سمجھنا کہ میرا کار میری گڑی میرے بچے میرا حسن میری جوانی میرا خاندان حسب نصب یہ جہلیت دیا لامتہ نے اور یہ دا علاج کے کہ ہر وقت اس گلتے گوھر کرو کہ اسی ایک ناپا کترے تو بڑی مخلوق آج سا ساڑا ٹوٹی آسی کبر دیا گیرائیاں چا چلے جانے پچھلے آنے مڑ کے ادھر جانا ہی نہیں پچھے گا کم اس کم اسی کوئی زندگی چا ایسی نیکی کار گے ہوئی ہے کوئی ساڑا ایسا اخلاق ہوئے کہ جسنا پھول اگر اپنی جگہ تو چلے بھی جاندے نے وہ تھی انہوں نے خوشبو فزاچ رہن دی ایسی کبر چھ سوو ہوئی جائیے تو لوگ سا نو خوشبو اور محسوس کرن بخل نا دسو مومن جاڑا شجاہ ہوند ہے او دا کھلا دل ہوند ہے اور دی دنیا دی محبت اور دی دل چو نکلی ہوندی ہے اللہ کری اس کیوں سانو زبان دیا آفتاں تو انشاءاللہ بچا لیں